موسیقی میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے پیچھے بھی یاد دلایا تھا پھر دوبارہ اللہ رب العالمین ان کو یاد دلا رہے ہیں اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ سفارش قبول ہوگی نہ معاوضہ دے کر کے چھٹکارہ ہو سکے گا اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی آج امت محمدیہ فضیلت والی ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل تھی اور بعض مفسرین نے کہا کہ فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان میں رسولوں کو بھیجا کتابیں اتاری اور ان میں بادشاہت اتا کی اسی لیے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں نے تمہارے آبا و اجداد کو ان کے دور کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر معنی مراد لینا ضروری ہے کیونکہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے بلا شبہ بلا شک جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکری و تؤمنونا باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکانا خیر اللہم یعنی اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک چیز سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جس کام کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہم کرتے رہیں اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت و تبلیغ اس کی نشر و اشاعت جو یہودیوں نے عیسائیوں نے چھوڑ دی تھی ہم کو وہ پکڑے رکھنا ہے اور اصل بہترین امت ہم ہی ہے لہذا ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی رویش پر نہ چلے جس رویش پر یہ لوگ چلے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا ہی اچھا تجزیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کیا اور آپ فرماتے ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد اقوال و افعال کے ذریعے سے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی اس بات کی طرف کہ وہ ابو بکر کو خلیفہ بنائیں آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اپنی رضا مندی اور خواہش کا اظہار کیا تھا آپ نے ان کے لئے وسیعت نامہ تحریر کرنے کا عزم بھی کیا تھا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان انہی پر اقتفا کر لیں گے لہذا آپ نے اسی پر اقتفا کیا آپ نے وسیعت نامہ تحریر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اسی لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار کی مجلس میں اپنے خدبے میں کہا تھا ابو بکر کے سیوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے تم میں جس کو خلیفہ وقت بنایا جا سکے یا خلیفہ وقت کی صورت میں دیکھا جائے کوئی ایسا نہیں ہے تم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عدل و انصاف پر قائم تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام چیلنجز اور شدید ترین حالات میں بھی ان کی مدد فرمائی تھی امام بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والے بادشاہ کا مددگار ہوتا ہے یعنی جو بادشاہ عدل و انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اور ظالم حکومت کی مدد نہیں کرتا گرچہ وہ مسلمان ہی ہو عدل و انصاف سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اموال میں برکت ہوتی ہے اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی لئے حضرت ابو بکر کی مدد کی کیونکہ ان کی حکومت ان کی خلافت یہ جو ہے عدل و انصاف پر قائم تھی اور حضرت ابو بکر کا تو نہایت مشہور قول تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ سچائی امانت داری ہے اور جھوٹ یہ خیانت ہے خود اتنا پیارا قول حضرت ابو بکر کا ہے تو آپ کے اندر خیانت آپ کے اندر بددیانتی کیسے ہو سکتی تھی تو ناظرین یہ بہت ہی بہترین تجزیہ شیخ الاسلام امامن تیمیہ رحمہ اللہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے تھا اور بہت سے بے شمار ایسے واقعات آپ کی خلافت میں موجود ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لئے سبق بن سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو بکر جیسی صیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمایا دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں